ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل مانسون آنے والا ہے مائی جون کی بھیشن گرمی کے بعد جب بارس شروع ہوتی ہے تو وہ لوگوں کی دلوں کو بہت سکون دیتی ہے لوگ بارس میں گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں لیکن بارس میں کہاں گھومیں اس بات کو لے کر اسمنجس میں بھی رہتے ہیں وہیں جن لوگوں کو ٹریولنگ کا سوک ہے اگر وہ گرمیوں کی چھٹی میں صرف پلانی بناتے رہ گئے ہیں اور کہیں جا نہ سکے ہوں تو وہ بھی یہاں پہ گھوم سکتے ہیں تو دوستو گھومنے کے لئے مانسون بھی ایک بہتر سمیں ہو سکتا ہے اگر آپ کو بارس پسند ہے تو اس موسم میں بھارت کے کئی پلیسز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت اچھا لگے گا گھومنے میں اور دوستو یہ جگہیں بارس میں اور ادھیک خوبصورت لگنے لگتی ہیں یہاں جھمہ جھم بارس کے ساتھ آپ بیچ میں گھوم بھی سکتے ہیں اور بارس کا آنند بھی اٹھا سکتے ہیں تو چلی دوستو ان ٹاپ 5 پلیسز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو پہلا نمبر آتا ہے دارجلنگ کا مانسون میں گھومنے جانا چاہتے ہیں تو دارجلنگ جا سکتے ہیں ویسے تو یہ جگہ ہر موسم کے لئے پرفیکٹ ہے لیکن بارس میں یہاں پہاڑ ادھیک پروہاوی اور آکرسک لگنے لگتے ہیں اس موسم میں آپ دارجلنگ کے چائے بھگان ٹائے ٹرین کی سواری کر سکتے ہیں آرام اور سکون کے پل بتانے کے لئے کسی اچھی سی لوکیشن کے قریب ہوتل بک کر کے وہاں سے خوبصورت نجارے نہار سکتے ہیں دارجلنگ جانے کے لئے نیو جلپائی گوڑی سب سے پاس ریلوے اسٹیسن ہے تو دوستو دارجلنگ آپ جا سکتے ہیں بارس کے موسم میں دوستو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو جٹ پربجوت ہیں وہ اپنے پتا جی کے ساتھ دارجلنگ کی ٹرپ پہ گئے تھے اور ان کا ولوگ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو دوستو آپ بھی اس جگہ کو انجوائے کر سکتے ہیں اب دوستو دوسرا نمبر آتا ہے سیلونگ کا مانسون میں گھومنے کے لئے مگھالے جا سکتے ہیں یہاں بسا سیلونگ مانسون میں گھومنے کے لئے بہترین جگہ ہے بارس کے موسم میں بھارت کی سب سے بیسٹ اور خوبصورت جگہوں میں سے ایک سیلونگ کو مانا جاتا ہے جہاں آسمان سے پانی گرنے پر پورا پہاڑی سہر بارس میں بھیگ جاتا ہے اس سے یہاں کی پراکرتک سندرتہ اور ادھک نکھر جاتی ہے بادلوں کے بیچ ہرے بھرے پہاڑ اور جھل جھلاتے گرتے جھرنے کی سندرتہ آپ کو من مقد کر دے گی یہاں آپ ایلیفنٹ فالس سپریڈ ایگل فالس کو گھومنے جا سکتے ہیں اس تھانیے کھانے کا لفت اٹھانے کے ساتھ سکون کی چھٹیاں بتا سکتے ہیں دوستو سیلونگ جانے کے لیے سب سے پاس ائرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن گوارٹی ہے تو دوستو بائرس کے موسم میں آپ سیلونگ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت مجھا آئے گا یہاں آپ فیملی کے ساتھ کافی انجوئے کریں گے تو چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تھرڈ پلیس کے بارے میں تو دوستو تھرڈ پلیس ہے کھرگ دوستو کرناٹک میں اسٹیت کھرگ کپلز کے پسندیدہ ہنمون ڈیشٹینیشن میں سے ایک ہے مانسون میں کھرگ جانا اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے بائرس کے بیچ یہاں کے جھرنے جھیلیں کافی کے بگان منموک ہو جاتے ہیں آپ بائرس کے موسم میں کھرگ میں ان سب کو دیکھنے کے ساتھ ہی ٹریکنگ گھڑ سواری کافی بگانوں کا برہمن کر سکتے ہیں کھرگ جانے کے لیے بینگلور سے پانچ گھنٹے کا سڑک مار گئے وہیں یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پاس ائرپورٹ میسور ہے تو دوستو یہ بھی کافی اچھی جگہ ہے یہاں بھی آپ دھومنے جا سکتے ہیں اور یہاں کے چائے کے بگان آپ نہارتے ہی رہ جائیں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سندر دیکھتے ہیں دوستو فورتھ ریسٹینیشن ہے مننار مانسون میں کسی ہریالی اور پراغرتک سندرتا والی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو کیرل ایک بیسٹ وکلپ ہو سکتا ہے کیرل کا مننار ایک ساندار ریلوے سٹیشن ہے جہاں مانسون کے دوران ادھک سنکھے میں پرٹک جانے لگے ہیں یہاں آپ ٹوریسٹ پلیس کو گھومنے کے ساتھ ہی ٹریکنگ ٹریلز چائے کے بگانوں کا لفت بھی لے سکتے ہیں مننار پہنچنے کے لیے سب سے پاس ریلوے سٹیشن الونہ اور اینڈا کولم ہیں اس کے علاوہ کوچن میں ائرپورٹ بھی ہے یہاں سے مننار کا تین گھنٹے کا رستہ ہے تو دوستو مننار بھی ایک بہت ہی بیسٹ پلیس ہے گھومنے کے لیے بارس کے موسم میں تو یہاں بھی آپ جرور وزٹ کریں دوستو اب ہم اپنے پانچوے اور لاشٹ ڈیسٹنیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو ہمارا لاشٹ ڈیسٹنیشن ہے پچھمڑی تو دوستو پچھمڑی مدد بھارت میں مدد پردیس راجی کے حسنگ آباد جلے میں اشتے تھے یہ ایک خوبصورت ہلسٹیشن ہے یہاں پہ دوستو آپ سری پانچ پانڈو گفا جٹا سنکر ستپوڑا راشتی ابھیرن یہاں کے مکہ آکرشن ہیں تو دوستو ان سبھی چیزوں کو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ستپوڑا راشتی ابھیرن میں بہت ہی زیادہ جیو جنتوں ہیں ٹائگر ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ برٹیس راجی کے بعد ایک چھامنی کا استان رہا ہے یہاں مدد پردیس اور ستپوڑا رینجی کا سب سے ہونچا بندو دھوپ گڑ بھی اس سے تھے جس کی ہونچائی تیرہ سو باون میٹر ہے اور دوستو یہ پچھمڑی بائیو سفیر ریجرب کا ایک حصہ ہے تو دوستو یہ سبھی پلیسز کو آپ برسات کے موسم میں گھوم سکتے ہیں یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ کو نیکچ ویڈیو میں